مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر کتے لالہ و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیٹ غریبی میں نام پیدا کر موسیقی بچوں کو ماں باپ اتنی ماں باپ اتنی نہیں دے سکتا ہے جیب سے یہاں بہت کعلیم کی مشکلات ہیں اس وجہ سے یہاں ان کے پاس گزارہ اتنا نہیں ہوتا ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلام علی عباده الذین استفا اما بعد مؤسس سامعین وحاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں خُض من اموالهم صدقتا تطہرهم وتسکیهم بها اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے مال کی زکاة وصول کر لیجئے تاکہ ان کا مال اس زکاة کی وجہ سے پاک ہو جائے اس وقت ماہ مبارک کا متبرک مہینہ چل رہا ہے جس میں اکثر و بیشتر لوگ اپنے مال کی زکاة دیتے ہیں اس زکاة کو کہاں پر کھرش کرنا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے آٹھ مسارف کو بیان فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقات یعنی زکاة و خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکنانے صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرش کرنا چاہیے یہ مسارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے دیے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے آپ لوگوں سے درخواست ہیں جب آپ اپنے مال کی زکاة دے تو صحیح جگہ پر اس زکاة کی مال کو خرش کرے صحیح جگہ پر اس زکاة کی مال کو پہنچائیں اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پریت پت قرآن سمجھن قرآن پریت پت قرآن قرآن سمجھن قرآن پریت پت قرآن سمجھن حدیث پالیں تیٹھا چھل جن قرآن پریت پت قرآن سمجھن قرآن پریت پت قرآن سمجھن قرآن پریت پت قرآن سمجھن قرآن سمجھن